بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا چھوٹا سا بریک تھا ابھی میں نے نماز عدا نہیں کیا اثر کی نماز کے لئے تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے بھی میں مخاطب ہو جاؤں اور بات کر لوں یہ ویڈیو جو ہے واتس اپ والوں کے لئے بھی ہے فیس بک والوں کے لئے بھی تمام ہی عباب کے لئے ہیں توبہ کاشی بھی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اثر کی نماز میں دو تین منٹ تھے میں نے وضو کیا تھا تو میں نے کہا چلے میسیج بھی بنا دیتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ باتیں گے کھلائیں گے دیں گے تو ہمیشہ سخی بنیں اور سخی جو ہوتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا ویڈیو کرنے کا مقصد اس نائم بھی ہے جتنے بھی میرے واتس اپ میں چانے والے ہیں بہت زیادہ جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں کیار کرتا ہوں تو میں آڈیو کرتا ہوں تو میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں آڈیو نہیں کر رہا کیونکہ بہت بیزی اور مصروف لائی ہوتی ہے اور اتنے قیمتی الفاظ ہوتے ہیں اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری آڈیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو بڑی انہی قیمتی باتیں ہوتی ہیں اس میں کہتا ہوں شراز بھی اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے پرسنل میں بات کیجئے گا اویز بھائی زیارت مدینہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے پرسنل میں بات کیجئے ہیں میں جو برس ہوتا ہے نا ترس ہوتا ہے یا سابر بھائی تو سنتے ہیں الحمدللہ لیکن اویز بھائی سلیمان دیوان بھائی آپ مجھے پرسنل میں مجھ سے ذرا سا رابطہ کیجئے گا تو اس کے نیچے وہ اویز بھائی بھی ڈالنے ہوتے ہیں ویڈیو شراز بھائی بھی ڈالنے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیو کرنا بیکار ہے بات کرنا بیکار ہے مطلب ہم تفسرہ کر رہے ہیں کسی بہت ضروری بات پر تفسرہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم نے یہی تفسرہ کر دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو مریں جمعہ جو مر جائے جس کی موت ہو جائے جمعہ کو تو وہ بڑے فائدے میں اس کے عذابِ قبر نہیں ہوگا اور جمعہ والے دن کتنی آنے کی اچھی اس کی موت ہوئی ہے جمعہ اور یہ بڑے اس کے درجے ہیں اور اگر ہم ابھی زندہ ہیں ہم حیات ہیں اور تو کیوں نہ ہم کوشش کر کے جمعہ کی چھٹی کریں تمام جگہوں پر جہاں بھی ہم جمعہ کی چھٹی کریں ہم جمعہ میں جمعہ کیلئے نہ غصل کریں ناخن کھاٹیں اتر لگائیں نئے کپڑے پہنیں اور جمعہ کیلئے جلدی جائیں تو جب مرنے کی اتنی فضیلت ہے تو پھر ہم زندہ پہنچ گئے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگی دوسری یہ تھی بہت سٹارٹنگ میں میں نے بولا تھا کہ یار جو دوسروں کی ماں و بہنوں کو گھور رہا ہوں جو دوسروں کی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو گھور رہا ہوں چلو آپ گھر شادی شدہ ہو ٹھیک ہے یا آپ شادی شدہ ہو تو آپ سوچو یار کوئی آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی کو اس طرح سے گھورے اور دیکھیں مطلب تفسرہ میں نے اس پہ کیا جو آج کل جو ہوا واقعہ موٹر وے والوں کا تو اس میں یہ تھا کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یار مت کرو یہ پلٹ کے آتھا ہے آپ دوسروں کی ماں و بہنوں و بیٹیوں اللہ تعالی آپ کے ساتھ وہ کر دے گا کہ آپ کے مہم و گمان بھی بھی نہیں ہوگا تو اس پہ تھا تو میں تمام عباب سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ آئندہ جو ہے میں میرا بولنا آڈیو کرنا اب یہ ہی ہے کہ جو میرا دل چاہے گا ویڈیو بناوں گا ویڈیو ڈال دوں گا یوٹیوب کا لنکھ ڈال دوں گا جو چلنا اس کو چلنے دوں گا مطلب پرسنلی آ کے مطلب جو ہے نا میں بلا 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 نہیں کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں جزا کرنا تو بکاشی یہاں آپ ٹائم ہو گیا ہے اثر کا اور یہاں سینسر لگا وہاں لائٹ آٹومیٹک بنوں گی oh تو تو کمیڈی بھی چیک پرج رہے پر ساکیہ oh more میں آپ کو واتس اپ کا نمبر جو ہے نا توبہ میں اس میں بھیج رہا ہوں پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں میں ڈیلیٹ کر دوں گا مجھے واتس اپ کرنا ٹھیک ہے اللہ حافظ